السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں سیف این ہیلتی ہوں گے یہ ولوگ جو ہے وہ میں سارٹ کر رہی ہوں رمضانوں کا یہ ولوگ ہے چھٹ چھٹی کلپس میں نے بنا کر رکھی تھی میں نے سوچھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کلپس ضرور شیئر کروں گی کیونکہ اس کلپس میں بہت کچھ ہے اور بس یہاں پہ میں باہر جا رہی تھی باہر ایمیجنسی میں جانا ہو رہا تھا کیونکہ ایکچولی کسی کو گفٹ دینا تھا اور سب کیلئے گفٹ سے جو کہ میں نے آن لائن منگوائے تھے اور کیونکہ کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو بندے کو تھوڑا تھوڑا سب کو دینا پڑتا ہے ویسے بھی عید کا موقع ہے تو اس لیے اگر میں پس ٹائم ہوتا تھا میں آن لائن منگوائے دیتی لیکن بس ہم لوگ دردر کے باہر نکلیں اور ایک دو چیزیں ہی لینے گفٹ سے لینے تو جی یہاں پہ میں جا رہی ہوں چیز اپ نیپا آنے جو کراچی میں میرے دیکھنے والے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ نیپا پہ ایک چیز اپ ہے تو وہ کھلا ہوا تھا کیونکہ یہ فرائیڈے کا دن تھا اور فرائیڈے کے دن جو ہے یہ آئی تنک آٹھ بچے چیز اپ کھل گیا تھا یا آئی تنک نو بچے کھل گیا تھا مجھ سے اسی یاد نہیں ہے لیکن بس میں وہاں پہ جنسی میں جا رہی تھی کیونکہ مجھے کچھ چیزیں چاہیئے تھیں تاکہ مجھے اپنے لیے بلکل نہیں چاہیئے تھیں تو بس میں وہاں پہ جا رہی ہوئی تھی اور یہاں پہ مجھے کچھ چھوٹو بچوں کی چیزیں اثر آئیں مجھے یہ بہت کیوٹ لگا مجھے یاد جب میں تینیچر ہوتی تھی کہ میں یہ سب بہت شوق سے پہنٹی تھی لیکن اب کیونکہ شادی ہو گئی ہے بڑے ہو گئے ہیں دو زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گولڈ چھوٹی پہننا ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں تو بہت کم پہننے میں آتی ہوں ہم لوگوں پہ اچھی بھی نہیں لگتی خیر میں جز دن گئی تھی اس دن جمعت الویدہ تھا صبح کی ٹائم میں گئی تھی رش بہت زیادہ نہیں تھا کیونکہ میں بلکل صبح صبح گئی تھی جب وہ کھولا ہی کھولا تھا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی ایسی جگہوں پہ جاؤں تو میں صبح صبح جاؤں جہاں پہ مجھے رشت نہ ملے کیونکہ دیکھیں کچھ بھی ہو لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو نکلنا پڑھ جاتا ہے ایون میں نے اپنے گیت کی شاپنگ بلکل بھی نہیں کی تھی نہ میرے ہزبر نہیں کی نہ میں نے کی کیونکہ میرے پاس بھی کچھ کپڑے تھے جو کہ میں آپ کو اپنے پریویس ولاگز میں پتا چکتی ہوں کہ میں نے ایت کے جو کپڑے ہیں وہ فروری یا مارچ میں سلوا لیے تھے اور میں نے سوچ کے رکھا تھا کہ ہاں یہ میں ایت پہ پہنوں گی پہنوں گی تو بس میں یہاں پہ جو ہوں وہ دہی رائتہ بنا رہی تھے کہ اندھے میں سائلیٹ کی تھوڑی چیزیں بھی ڈالوں گی جیسے کہ پیاز ہو گئی ڈیمانٹر ہو گیا کھیڑا ہو گیا اور الگرسن نمک ہو کالی میں چھ ڈالوں گی میرا دہی اور رائتہ دونوں تیار ہو جائے گا اور بس رمضان تھے تو رمضان آپ لوگ میں کیسے گزریں اللہ پاکہ بہت بہت شکر ہے کہ میرے اور میرے حزمین کے رمضان بہت اچھے گزریں لازٹ ٹی جب میں اپنے لاز کے گھر گئی تھی کیونکہ وہ آوڈ آف سٹی ہیں ہمیں آوڈ آف سٹی ٹرابل کرنا پڑتا ہے تو بہت ایک ٹک ہو گیا تھا شام تک سہبائف کرنا آپ سیریسلی ایسا لگ رہا تھا کہ گھنٹہ گزر گیا اور پانچ منٹ بھی نہیں گزرے تھے اور اس دن یہ ہوا تھا کہ ماں پہ لائٹ بھی بہت زیادہ جاری تھی بہت زیادہ ہو جاری تھی تو روزے کا وہ ٹائم گزارنا میری لئے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں لیکن اوڈ آف روزے الحمدللہ بہت اچھے گزرے ہیں تو جی بس یہاں پہ میں کینڈ اینس کے نگٹس لے کر آئی تھی بہت دل کر رہا تھا نگٹس کھانے کا لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اوپی ٹی پی اور میکڈاللز کے ہوتے ہیں فرائیڈز ہوتے ہیں وہ مجھے اوپی ٹی پی کے زیادہ پسند ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ بندہ باہر کچھ سے کھانے سے وائٹ کرتے ہیں تو مجبوری میں میں یہ فوزے نہیں کر رہا ہی تھی کیونکہ مجھے بس موف کرنا تھا اور یہ اسی دن کے ولاغ ہیں اور کھانے کا بہت بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو بس میں نے جلدے دی یہ فرائی کیا سب کچھ اور اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کیا کیا لے کر آئی تھی ایکچلی ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ ایک گفٹ دینا تھا ہم نے سب کے لئے جو گفٹ ہوتے ہیں وہ لیے تھے لیکن پھر اقدم سے جو ہے وہ ایک اور مہمان میں میں اب ایک اور بندے میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہئے کہ اضافہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کے لئے بھی ہمیں گفٹ نہیں لینا تھا پھر آپ کو پتا ہے کہ جو پرابلمز ہو جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک بندے کو نہیں دے رہے ہو آپ باقی سب کو دے رہے ہو تو اچھا نہیں لگتا تو جی سب سے پہلے میں جو چیز لے کر آئی تھی ہوں میں یہ پانڈز کی دو گریمیں لے کر آئی تھی اپنے لئے میں نے سوچا میں جا رہی ہوں تو میں کیوں نہ یہ بھی لیں آؤں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بار بار نکلنا نہیں ہوتا ہے ان حالات میں تو یہ پانڈز کی دو گریمیں ہیں تو میں نے ایک ساتھ ہی لیلی سے دولو تاکہ یہ آسانی رہے ٹیوبز میں ہوتی ہیں تو جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں اور میں بہت ٹائم سے یہی یوز کر رہی ہوں ڈیلی ویئر کے لئے جب بھی باہر جاتی ہوں تو یہ لگا لیتی ہوں کسی رشتہ دار کی گھر بھی جاتی تو میں یہ لگا لیتی ہوں تو آپ لوگ مجھے سوٹ بتائیں کہ آپ کو کونسی کریم یوز کرتے ہیں موسٹ لوگ ویسے فیرن لبلی یوز کرتے ہوں گے لیکن مجھے پانڈز سوٹ کرتی ہے اگر میں فیرن لبلی لگا دی ہوں تو میرے فیس پر بہت زیادہ پائل آجاتا ہے بہت پسینہ آتا ہے that's why پانڈز مجھے زیادہ سوٹ کرتی ہے تقریبا میں پچھلے دو ڈھائی سالوں سے دو ڈھائی سال نہیں بہت لمبے عرصے سے تقریبا سات آٹھ سالوں سے میں یہی کریم یوز کرتے ہوں اس کا ریزر بہت اچھا ہے فیقین کریں بہت 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 زیادہ اچھا ہے تو بس میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں میں آپ کو جلدی سے دکھاتی ہوں نیکسٹرو میں لے کر آئی تھی ہمیں اے برٹس لے کر آئی تھی کیونکہ اس گھر کے مطلب جو ان لاؤس کے گھر میں میرا روم ہے وہاں پہ اے برٹس ختم ہو گئے تھے ہمیں اے برٹس خریدنے تھے تو میں جلدی سے اے برٹس بھی میں نے لی ہے اور جو چیزیں تھیں باقی وہ بھی میں نے لی ہے تاکہ آسانی ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انحال آدم ہے باہر بہر گھر سے باہر نکلنا نہیں ہوتا اور بندہ خود بھی وائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہ نکلے اور پھر آپ نے جب ایک ہی دفعہ جانا ہوتا ہے تو پھر پڑی پرابلم ہو جاتی ہے اچھا یہ ایک کچین تھی کیونکہ مجھے بہت کیوٹ لگ رہی تھی اور صرف 99 ڈوپیز کی تھی like 100 ڈوپیز کی تھی تو مجھے یہ بہت کیوٹ لگی بہت پیاری لگی تو میں نے سوچا کیار میں یہ لے ہی لیتی ہوں جبکہ آپ یقین کریں میں بالکل بھی ان چیزوں کی فیور میں نہیں ہوتی مجھے ایسی چیزیں پسند نہیں آتی لگے پتہ نہیں کیوں کیونکہ والی کی چین مجھ اچھی لگ رہی تھی تو میں نے لے لی اور آپ اس کا گلوز ویو دیکھیں کہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی کہ نہیں پیاری لگ رہی اس کے جو فرض ہیں وہ اتنے پیار ہیں اتنے نرموں ملائم سے ہیں کہ واقعی کسی کا بھی دل آ جائے میں کیا ہوں تو اور اس کے نے دو تین تین کلر آٹے ایک سکن کلر تھا ایک پنک کلر تھا اور ایک پائٹ کلر تھا تو تین ہی ہلکے رنگ تھے مجھے لگا کہ میلی ہو جائے گی تو اس نے میں نے پراؤنڈ کر لی جبکہ مجھے میرا دل کر رہا تھا کہ نہیں یار میں وائٹ یا پنک میں سے کچھ ایک لوں کیونکہ وہ گرلش لگتا ہے تو کیوٹ سے لگتا ہے وہ اور اس کے بعد میں نے ایک اور پوڈر لیا گیا جن گھروں میں بچے ہوں گے اسپیشٹی کیونکہ بچے باہر نکلتے ہیں اسپیشٹی جب سکول اور ادھر ادھر جاتے ہیں تو ان کو اس پوڈر کی بہت ضرورت پرتی ہے تو اگر آپ لوگوں نے اس کو یوز نہیں کیا گرمی دانوں کے لئے تو آپ لوگ ضروری یوز کریے گا اور مہنگا بھی نہیں ہے سستا سا ہے تو آئی تنک آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگ کو پسند آئے گا اور یہ اسکن ویٹا کی میں نے لیا ہے فیشل وائٹننگ سکرم میں نے لیا ہے زیادہ پیسے نہیں تھے اس کے بہت کم ہے مجھ اس کی کوسٹ یاد نہیں ہے لیکن آپ کین کریں کہ میں نے اس کی بہت حریفی زنی ہے بہت بہت زیادہ میں یوٹیوب پہ ہی کچھ بندوں کی ویڈیوز دیکھتی ہوں ویڈیوز دیکھتی ہوں اس میں میں نے بہت عریف سنی ہے اسپیشلی جو اسمہ حسیب ہیں ان کی جو سسٹریں ہیں ان کے چینل پہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ جب انہوں نے فیشل اپنا گھر پہ کیا تھا تو اس کو یوز کیا تھا اس اسکرمبر اور یہ میں نے ہدا بیوٹی کا لیا ہے لپ کلوس میٹ لپ کلوس ہے آپ کین کریں بہت اچھا ہے بہت اچھا اس کا ٹیکچر ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کو فوراں لگانے کے بعد ہٹانا ہے تو میری مانی تو اس کو مت لیں کیونکہ یہ بہت ٹائم لیتا ہے ہٹانے میں اس کا کلر بہت پیارا ہے اور یہ بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن ای تنک ان کو اگر آپ نے فوراں ہٹانا ہے اگر آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تو پھر اٹھوکے آپ رکھیں لیکن اگر آپ نے آدھے ایک گھنٹے میں ہٹانا ہے تو پھر آئی تنگ میں یہی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ نہ لیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ اتنی جلدی نہیں اتر تھا ہوں تو جی یہ میٹ لپ گلاؤس میں آپ کو سپیٹ کر کے بھی دکھاروں گی کچھ اس طرح ہاں کی دکھتی ہے درائے ہونے کے بعد اور آپ یقین کریں یہ بہت خوبصورت شیڈ ہے اگر آپ ماریڈ ہیں انماریڈ ہیں تو بھی یہ خوبصورت شیڈ ہے لیکن جب میں انماریڈ تھی تو میں اتنی ڈاک لپسٹکیوز نہیں کرتی تھی تو اس لئے میں یہی کنسیڈر کر رہی ہوں کہ جان ماریڈ ہوں گی وہ نہیں لگاتی ہوں گی لیکن لگاتی ہیں میں نے بار لڑکوں کو دیکھا ڈاک لپسٹک لگاتے ہوئے ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں ان کے اوپر خیر اس کے لاما میں نے یہ بینڈز لیے تھے دو کیونکہ میرے آگے بہت چھوٹی چھوٹی بال ہیں تو وہ آپ کو بتا ہے کہ گرمی میں جب پسینہ آتا ہے تو ویسی آپ کی بری حالات ہوئی ہوتی تو وہ اور تنگ کرتے ہیں اس لئے میں نے بس یہ چھوٹو چھوٹو سے لیے تھے دو اور یہ تھرٹی روپیز ایچ تھا تو ان میں سے ایک اپ ڈوٹ چکا ہے تو جی آپ لوگ مجھے پتائے گا آپ لوگ نے لوگ ڈاون میں کوئی آن لائن چھوپنگ کی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں انتظار کروں گے آپ کی کمنٹ کا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا میں آن لائن چھوپنگ میں نے زفر زیادہ کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان حالات میں چوئے بندہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہوایٹ کرتے ہیں آن لائن چھوپنگ کرتے ہیں تو میں نے آن لائن چھوپنگ بہت زیادہ کی ہے یہ مجھے خود سچائے کیلئے نہیں پڑے کیونکہ میں پس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا اگر یہ آج کے بلاؤ گیا تو کل مجھے موف کرنا تھا اس لئے اگر میں پس تھوڑا سا بھی ٹائم ہوتا ہوں مجھے تھوڑا سا بھی پتا ہوتا تھا تو میں یہ سب بھی جو ہوں وہ میں آن لائن منگواری ہوتی نہ کہ میں خود خرید رہی ہوتی اور بس یہ چھوٹا سا میرے شاپنگ ہواللہ جو کہ میں نے کیا ہے بہت بڑا نہیں ہے تو جی آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کی عید کیسی گزر رہی ہے گزر چکی ہے کیونکہ یہ لاکڈاون تھا عید گھر پر موسٹل لوگوں کی گزری ہوگی اور یہ کچھ نمکو شمکوں کے زمانے شمکوں کہ میں دے کر آئی تھی وہاں پر جانے کیلئے کچھ کسی نے مانگوائے تھے کچھ میں اپنے کھانے کے لئے لے کر آئی تھی اور کچھ گفٹ کیلئے دے کر آئی تھی گفٹ تو نہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک ایک پاکٹ کسی کو دے دیتا ہے اور کسی کو جب ضرورت ہوتی ہے گھر میں آپ کے مہمانہ آئے ہوگے ہوتی ہیں کیونکہ یہ مسالہ سے جو کہ میں یونائیٹڈ سے لے کر آئی تھی یونائیٹڈ سے شکر پاری لینے گئی تھی لیکن مجھے شکر پاری ملے نہیں تھی تو دیکھ سوائے میں نے یہ مجھے نظر آئی ہوں اور میں نے یہ لے لی ہوں مجھے یہ اتنی مزے کی نہیں رگی جو سادہ سے ہوتی ہیں وہ زیادہ مزے کی ہوتی اور یہ تھے نمک پارے جو کہ میں نے انہائیڈ سے ہی حرید تھے لیکن میں سجھ بتاؤں تو مجھے ان نمک پاروں کا اتنا کچھ اچھا ٹیسٹ نہیں لگا جو کہ مجھے لوکل مارکٹس میں جو لوکل بیکریز میں ملتے ہوں ان کا زیادہ مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہی میرا چھوٹا سے شاپنگ ہال تھا جو کہ میں نے چیز اب سے کیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے یونائیڈ سے دو چیزیں لی تھی ایک تو میں نے نمک پارے لیے تھی دوسرے میں نے مسالہ سیف لی تھی میں نے ان کی دونوں کی ریویوز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ مجھے یہ کھانے میں کیسے لگتے ہیں اور اوٹھائیس سب کچھ ہی اچھا ہوتا ہے سب کی ٹیسٹ ہوں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ میں جب چھوٹی تھی تو ہم زیادہ لوکل بیکریز سے میرے گھن میں جو ہے وہ نمک پارے ہاتے تھے تو مجھے وہ زیادہ مزے کی لگتا ہے کیونکہ ان میں اتنی ساتھ تہنی ہوتی یہ تھوڑی سے موٹے ہوتے تو یہ اتنے کرسپی نہیں ہوتے لیکن جو لوکل بیکریز سے ملتے ہیں وہ زیادہ کرسپی ہوتے ہیں پر اگر آپ نے گھن میں سٹور کرنے تو آئی تنگ یہ والے بیسٹ ہیں تو اگر آپ لوگوں نے یونائٹڈ کے نمک پارے کھائیں ہیں اور مسالہ صرف کھائیں ہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور ریویو کریں کہ آپ لوگوں کو یہ دونوں کیسے لگتے ہیں میں نے یونائٹڈ سے بہت سارے اس طرح کی جو ریفرشمنٹ کے آئیٹمز ہوتے ہیں وہ میں نے لیا ہے وہ میں کھاتی ہوں مجھے زیادہ ان میں شکر پارے پسند ہیں اور اس کے علاوہ میں جلد لی آپ لوگوں کو ریویو کروا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے میں نے لیا ہے یہ کیچین جو کہ بہت ہی کیوٹو سی ہے بہت پیاری سی ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ہیئر بینڈز تو جو کہ بالوں کی وجہ سے لیے ہیں بال جو ہیں میرے بس آپ کو میں بتائی رہی تھی کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو بڑا مسئلہ کرتے ہیں دو میں نے لیا ہے پونڈز کی کیمیں کیونکہ بار بار نکلنے نہیں ہوتا اور پونڈز کی جو چوبز ہوتی ہیں وہ اتنے زیادہ کچھ بڑی نہیں ہوتی کہ بندہ بار پر آکے جو ہے وہ لے دیں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے بڈز کا باکس اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے پکلی ہیٹ پورڈر کس کمپنی کا ہے یہ اس کے پر لکھا ہوا ہے ایڈن ڈاک کے نام سے یہ ہے اور اتنا ساتھ مہنگا نہیں ہے اگر آپ کو گرمیدانوں کے شکایت ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور پتہ نہیں کچھ لوگوں کو ہوتی ہے مجھے عام کھانے کی وجہ سے اکثر نکل آتے ہیں تو میں اس کو یوز کر لیتی اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو خیر یہ تو لائف میں لائف کا حصہ ہی ہے کہ بندے کو کسی نہ کسی بندے کو کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہی ہے اکثر اور میرے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر میں زیادہ عام کھاؤں تو میرے ساتھ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں خیر یہ نیکس مارننگ ہے نیکس مارننگ ہم لوگوں نے سہری کی تھی اور سہری آئی تینک ہم لوگوں نے 3.30 پہ کر لی تھی اور ہم 3.45 پہ اپنے گھر سے نکل گئے تھے تاکہ ہم تھنڈے ٹائم میں جو ہیں وہ گھر پہنچ جائیں اور بس یہ تھوڑا سا جو ہے وہ نظارہ میں آپ لوگوں کو کرباری ہوں اندیرے کا ہے کیونکہ دیفنیٹلی کچھ دیکھ تو نہیں رہا آپ لوگوں کو لیکن آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ کس کو رات میں ٹریول کرنا زیادہ پسند ہے مجھے پرسنلی بہت پسند ہے کہ میں گہری سوچوں میں ہوں اور اندیرے میں میں ٹریول کر رہی ہوں کہیں جا رہی ہوں میں شروع سوچتی تھی کہ یار کوئی تین چار گھنٹے کی لمبی ڈرائب ہو اور بندہ سکون سے جائے اندیرے میں کیونکہ آل دو کراچی میں جو ہے وہ تھوڑا سا سیف نہیں ہوتا کہ آپ اتنی رات کو ٹریول کریں لیکن کیونکہ رمضان ہے تو لوگ بھی جاگ رہے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ اشو ہمیں نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے ہم خیر خیلیت سے پہنچ گئے تھے اور ہائی خیلیت سے واپس بھی آ گئے تو بس اتنا سا میرا ولوگ تھا اگر ولوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا شیئر کریے گا اور یہ کچھ ویوز ہیں جو کہ آپ لوگ انچوائے کریں اور میرے ساتھ رہیں نیکسٹ ولوگ تک موسیقی 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 لیکن میں نے بہریہ ٹاؤن کا یہ تھوڑا سا ویو بھی میں نے کیپچر کیا تھا یہ بہریہ ٹاؤن ہے بہریہ ٹاؤن کی تھوڑا سے باہر کا ہے اگر کوئی ہائیوے بکارہ پر تھوڑا سا زیادہ آنا چاہنا ہوتا ہے کراچی سے باہر لوگ جاتے ہیں یا ہائیوے کے ریشترونٹس میں جا کے کھاتے ہیں آرشکل دکھو کرنا وائرس کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے لیکن یہ کراچی کا بہریہ ٹاؤن ہے جو کہ ہائی وے پہ بنا ہوا ہے رستے میں اپڑتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے پچھلے دن میں یہاں کی ان لائٹسی کنسٹرکشن مطلب روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے جو ہائی وے کا ٹرافک تھا وہ تھوڑا ڈسٹراب تھا لیکن اب جب ان لوگوں نے یہ بنا لیا ہے تو باقی بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ مین گیٹ ہے بہریہ ٹاؤن کا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کراچی کا بہریہ ٹاؤن نہیں دیکھا اور وہ کراچی میں رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اور بس بس ایسا کچھ خاص نہیں ہے بہریہ ٹاؤن کے اندر لیکن بہریہ ٹاؤن کی ایک اپنی بات ہے گھرور تھوڑے سے زیادہ مہنگیاں یہاں پر یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا دن نکلنا شروع ہو گیا تھا اور یہ کراچی ٹو ہیدر آباد والا روڈ ہے جو کہ ہیدر آباد جاتا ہے ہائیوے والا اور پہلے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی ہوا کر دیتی تو یہ روڈ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا لائکہ اگر آپ کے جو ہے کوئی کراچی سے ہیدر آباد اگر آپ کو ڈیڑھ گھنٹہ لگنا ہے تو وہ تین سے چار ڈیڑھ گھنٹے لے لیتا تھا بہت پریشانی ہوتی تھی پیسنجرز کو اور یہ رہا دن کا تھوڑا سا ویو چکہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جی آپ لوگ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ سب کو دعا میں یاد رکھوں گی کرونا وائرس کے لئے بہت ساری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہمیں اس بابا سے نجات دلائیں آمین سو مامین اور میں لیتی ہوں آپ سب سے اجازت ایک بار پھر سے دوبارہ ملوں گی ایک نئے بلوگ کے ساتھ نہیں لائف سٹائل کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور مازرہ دیس ٹریفک کی آوازوں سے اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا